جی آدمود نظارہ آج آئیودیاں میں دیکھنے کو ملے گا اور بلکل الگ تصویر اُبر کر سامنے آئے گی کیسی تیاریاں آئیودیاں میں ہیں تیاریوں کی آئیے تین تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کی جھاکی دکھائی دے رہی ہے آئیودیاں میں دیکھئے کیسے بھوے جھاکی نکالی جا رہی ہے تیاریاں کی جا رہی ہے بارہ لاکھ دیو کا ریکارڈ بنے گا جس کے لیے بقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے دیو کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد رات کو ان کو روشن کیا جائے گا خود مکہ منتری یوگی آدھتنات موجود رہیں گے اور دیے کو ویدھی پوروک بچانے کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا گیا ہے اور دی پوچسف کے مکہ اتیتھی جو ہیں وہ کینڈری اپریلٹر منتری جی کشن ریڈی ہوں گے ساتھی ساتھ دیوں کو سزانے کا کام لگتا ہے اس کارکم میں راجعپال موجود رہیں گے مکہ منتری موجود رہیں گے اس کے علاوہ کینیا ویتنام اور ٹونیڈار ٹیبیکو کے راجعنائی بھی موجود رہیں گے یہ بھو نظارہ دیکھنے کے لیے یہ آئے ادھا میں پانچوہ دی پوچسف ہے جو بہت دھوم دھام کے ساتھ آج منایا جائے گا اور دیکھئے شروعات ہو گئی ہے یہ جھاکیاں نکالی جا رہی ہے یہ بھو جھاکی نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے راکیش پانڈی نیوز نیشن سماتھ آتا ہمارے سیوگی سیدھے اس وقت آئیودیا سے جڑ گئے ہیں راکیش کل سے ہی آپ کو ریپورٹس بھیج رہے ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے ان کی لائیو آنکرنگ بھی لائیو ریپورٹنگ بھی راکیش ذرا بتائیے کیا تصویر اوبر کر ساہم نے آ رہی ہے جو تھی دیکھئے آپ سے تھوڑی در بعد جھاکیاں نکلیں گی جھاکیوں میں پرابرام کے دربار کے تو درشن ہوں گے لیکن اس سے پہلے نیوز نیشن کے درشکوں کو ہم اندر سے پرابرام کے دربار کے درشن کرا دیتے ہیں اور آپ تصویریں دیکھئے جھاکیاں نکلنے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی اندر دربار سجا ہوا ہے پرابرام لکشمن ماسیتہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھئے جب پرابرام تریتا یگ میں رامڑ کا سنگھار کر چودو ورشوں کا ونواز کاٹ کر لوٹے تھے تو اپنے ساتھ پورے دربار کے ساتھ آئے تھے اور اس بھوے تصویر کو دیکھنے کے لیے درشن کرنے کے لیے تینوں لوگوں کو چھوڑ کر دیوتا بھی آ گئے تھے تو ادھر آپ دیکھئے برحمہ بشنو مہش ہے گروہ بششت جی ہے اس کے ساتھ ہی حرمان جی ہے جو کی ایودھا کے ایک اتوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایودھا میں آتے ہیں تو ایودھا میں پرویش کی اجازت ہنمان جی سے ملتی ہے تو کیوں نہ ہنمان جی سے شروع کیا جائے لائیو اس وقت پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے پرابرام کے دربار میں پرویش کرنا ہے تو اجازت تو آپ سے ہی ملتی ہے جی ہاں اجازت وہ سے ہی ملتی ہے اور جب تک میرا دیش نہیں ہو جاتا ہے تب تک کوئی پرویش نہیں کرتا ہے ایودھے جی کے اندر جائے شریرام گونج رہا ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام اور آپ یہ دیکھئے گروہ بششت جی ہیں گروہ کا اپنے جیون میں اہم یوگدان پربو نے اس مریادہ کو بنا کر رکھا گروہ سے آجیا لینا گروہ کی باتوں کا پالن کرنا ان سے شکشہ لے رام جی نے جو بھی کیا مریادہ میں کیا پرات کال اڑکے رکھنا تھا مات پتا گروہ نہ وہی ماں تھا یہ رام جی کا درس بھاو تھا اور گروہ کا بہت سندر انہوں نے سرمان کیا رام راج کے لیے ہم لوگ کمنا کر رہے تھا رام راج چل رہا ہے سریشتی کے سریجن کرتا جوتی دیکھئے برحمہ جی وہ بھی آج ایودھا میں پتھا رہے ہوئے جی میں اس پاون نگری کو پرنام کرتا ہوں میں برحمہ ہوں پربو سری رام چن جی کے اس جنم بھوم پر آیا ہوں پربو کے راجہ وشیق کا درسن کرنے کے لیے آج ادھا دھام کو میرا بار پرنام ہے میرا سو بھاگ ہے اور آج دیکھئے سریشتی کے سنگھار ہے بھگوان شیو اور جب لنکا پر چڑھائی کی تھی پہلے بھگوان شیو کی استھاپنا کر ان کی پوجہ کی تھی بھگوان رام بھگوان رام کی مہان کرپا ہے بشیستہ ہے کیونکہ بھگوان رام کا جو جن میں اس پرتبی پر ہوا تھا دھرم کی استھاپنا کے لیے ہوا تھا ادھرم کا بھناس کرنے کے لیے ہوا تھا تو دسگریب راجہ راون جس پرکار سے میرے دس ردروں کو پوجھ چکا تھا اسی پرکار پربوشی رام چنجی اپنی مریادہ کو بنائے رکھنے کے لیے اور دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے سر پرتھا مجھے مہتو دیتے ہوئے اور وہے رامیشور دھام کئی استھاپنا کیے میرے لنک کی استھاپنا کیے اور بھلی بھات پوجن کرتے ہوئے سیت کا نیرمان کرتے ہوئے اور لنکا پر چڑھائی پائے اور بجے پرابت کر کے پنا اجودھا آئے اور اجودھا میں اجودھا کے پرجا پرباشیوں نے ان کا بھلی بھات سے سواغت کیا جسے راجہ عبیشیق کو دیکھنے کے لیے ہم دیبتا ہی نہیں بلکہ چراشر جیو ترستے تھے وہی آج رام راجہ عبیشیق کی جھاکی دیکھنے کے لیے ہم پناہ اپستیت ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے جو پہلے نائک تھے پربرام کے سگری ٹھیکے راکش وقت کی بہت کمی ہے اور دیکھئے شعبہ یاترہ کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور سبھی سج دھج کر تیار ہیں اور دلہن کی طرح آج آئے اجودھا نگری بھگوان رام کی نگری کو سجائے گیا ہے لگاتا دن بھر آپ ڈیت ساپ کو سیدھے آئے اجودھا سے ہم دیتے رہیں گے آئے اجودھا میں آج بھاوے دیوالی بنا جائے گی بارہ لاکھ دیوں سے روشن ہوگی بھگوان رام کی نگری آئے اجودھا تو ایک نیا وشو ریکارڈ بنے گا پانچو ڈرون سے دکھائے جائے گی رمائن آپ کو بتا دیں کہ آئے اجودھا میں اس وقت کیسی تیاریاں ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی لگاتار بنے ہوئے ہیں آویناش بھی ہمارے ساتھ بیلکل دیکھیں دیپوتسو کی اوفچارک شروعات تو ایک نومبر سے شروع ہو گئی تھی لیکن آج سب سے بڑا آئے ہو جانے کیونکہ آج ہی ایک نیا ورڈ ریکارڈ بنے گا جب ایک ساتھ نو لاکھ دیئے رام کی پیڑی پر جگمگائیں گے لیکن اس سے پہلے شوہ یاترہ نکلنے والی ہے اور اسے شوہ یاترہ کی تصویر آپ کو دکھا دیں آپ دیکھ سکتی ہے کہ جو ہر سال 2017 سے جو پرمپرہ شروع ہوئی تھی شوہ یاترہ نکالنے کی آج بھی اس شوہ یاترہ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور چونکہ اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ پہلے صرف 11 گاڑیاں ہوتی تھی لیکن اس بار ایک الگ سے گاڑی جو دیپوتسو کو پردرشیت کری گی کہ 2017 سے لے کر اب تک دیپوتسو کی اس طریقے سے بھویے ہوا ہے جہاں تک سوال ان جھاکیوں کا ہے تو چونکہ ساکیت مہاوید دیالے سے یہ جھاکیاں نکلتی ہیں اور سیدھے رام کتھا پارک پہنچتی ہیں جہاں پر ان جھاکیوں کا خود مکھی منتری سواگت کرتے ہیں دیکھیں ان جھاکیوں کی وشیشتہ بتا دوں کہ یہ درسل جو جھاکیاں نکالی جاتی ہیں شریرام جھاکی کے نام سے ان کو یہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس میں رامائر کے الگ الگ پرسنگوں کو ورنیت کیا جاتا ہے جیسے آپ سب سے پہلا پہلی جو جھاکی دیکھ رہی ہیں یہ پترشتھی یا کی ہے اور جو تمام کلاکار ہیں وہ کلاکار ان کلاکاروں کو بھی آپ اسے رت پر سوار دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی کے پرسنگ ہیں اس کے علاوہ گرکل شکشا کی بات کریں کہ بھاگوان رام جب اپنے بھائیوں کے ساتھ شکشا گرہنٹ کرنے کے لیے گرکل جاتے ہیں تو اس کو اس جھاکی کے مادیم سے دیکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اہلہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں رام سیتا بیوہ اور جو تمام رامائنڈ کی الگ الگ پرسنگ ہیں ان پرسنگوں کو ان جھاکیوں کے مادیم سے جو کلاکار رتوں پر سوار ہوتے ہیں وہ اس کو دکھاتے ہیں اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جھاکیوں کی بھویتہ بھی لگاتار بڑھتی جاری کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب پہلی بار دیپوٹسو کا آئیوجن کیا گیا اور جب پہلی بار یہ جھاکیاں نکالی گئی تھی تو اس وقت حالانکہ اس وقت بھی سرکار کی کوش یہ تھی کہ ان جھاکیوں کو بھوی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے لیکن جیسے جیسے سال گجرتہ جارہا کہ سکتے ہیں کہ جو دیپوٹسو کی بھویتہ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو اب اب جو یہ شوہ شعبہ یاترہ ہے یہاں سے ساکیت محاویت دیالے سے تھوڑی ہی دیر میں روانہ ہونے والی ہے اور دینے شرما جو کی ڈپٹی سی ایم ہے جی جی ان جھاکیوں کو یہاں سے ہری جھنڈی دکھا روانہ کریں گے ٹھیک ہے عویناس نے تو تصویریں دکھا دی راکیش ہمیں تھوڑی دیر میں جو شعبہ یاترہ نکلنے والی ہے اس کے لیے کیسے جاکیا سج دھج کر تیار ہیں آپ بھی جہاں موجود ہیں وہاں پر بہت سارے کلکار ایسے ہیں جو بلکل سج دھج کر تیار ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ چاری ٹروپ سے کارکرم کی شروعات شعبہ یاترہ کے ذریعے ہو جائے گی آج کا کیا چکی آپ ہمیشہ سٹوڈیو میں رہتے ہیں آج آپ فیلڈ میں ہیں آپ خود آئیودیا کی دیوالی کو دیکھ رہے ہیں تو کیسی کیسی یہ فیلنگ ہے اور کس طرح کا نظارہ ہے ایک کا الگ تو انوباب ہے جو تھی آپ دیکھئے سٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں خبروں کو دکھاتے ہیں لیکن جب آپ گراؤنڈ پر آتے ہیں اور دیکھئے آج ایودیا آنا اس دھرہ پر جنم لینا آپ نے آپ میں بھاگے ہوتا ہے لیکن جب آپ آج ایودیا آئیے تو ایودیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایودیا میں آپ نے اگر جنم لے لیا تو آپ صرف بھاگے شالی نہیں آپ سو بھاگے شالی ہیں تو اس لئے ایودیا کے دھرتی پر آنا اپنے آپ میں ایک سو بھاگے ہوتا ہے فیلحال جو عویناش تصویریں دکھا رہے تھے اسی کے کرم میں جو آگے کی تصویر دیکھئے ایک اور رات یہاں پر پوری طریقے سے سجدھچ کر تیار ہے اور بھاگوان شنکر دیکھئے رت پر ویراجمان ہونے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے گروہ وششت تیار ہے پربو رام تیار ہے لکشمر جی تیار ہے ماسیتہ تیار ہے پورا دلبل تیار ہے دیکھئے اس رات پر ویراجمان ہو کر آگے یہ پورا کاروہ آگے بڑے گا ایودیا کی سڑکوں پر ہنوان جی بھی آپ دیکھئے تیار ہے اور آپ دیکھئے یہ بیبیشن جی کے کردار میں ہے اور ملکل یہ ساری رمائن کے پاس رہیں جو سجدھچ کر تیار ہیں آپ بین شوبہ یاترہ میں یہ سب لوگ شامل ہوں گے بھو جھانکی کا حصہ ہوں گے لگاتار جیسے جیسے تصویری آئے ادھیا سے آئیں گے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے پلال اکرام بس کچھ دیر کے لیے